اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی جمعی قسم کی ریسپی بتا رہی ہوں جس سے آپ کا ویٹ دنوں میں کم ہوگا اور بہت ہی لزیز اور مزیدار ریسپی ہے خود بھی بنائیں اور اپنے وزن کو دنوں میں کم کریں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا جو کہ نہایت آسان ہے منٹوں سکنٹوں میں بن جائے گی اور کھانے میں بھی بہت لزیز لگے گی چلیں جی سب سے پہلے میں نے لی گوبی آدھا پھول لیا گوبی کا میں نے اس کو باری کٹ کے اس کے اوپر ایک چمچ نمک ڈال کے 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹ کے بعد میں اس کو اپنی مٹھی میں لے کے ایک خالی پلیٹ میں نچھوڑتی ہوں آپ دیکھیں گا اس میں سے کتنا پانی نکلتا یہ دیکھیں یہ ایکسٹرہ پانی ہم اس میں سے نکالیں گے کیونکہ ہم نے اس کے کباب بنانے ہیں تو کباب بنانے کے لیے پانی نہیں ہونا چاہیے یہ ساری گوبی میں نے نچھوڑ لیا اچھے سے اس کا پانی نکال لیا ہے اب اس میں کچھ اور چیزیں ڈالتے ہیں کچھ اور یہ دیکھیں یہ ہے ایک شملہ مرچ جو کہ میں نے باریک باری کٹ لی ہے چھوٹی اور دو عدد پیاز میں نے باریک باری کٹ لی ہے یہ بھی ڈال دیں گے یہ چکن ہے جس سے میں نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ دھیر سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اس میں یہ میں نے زیرہ ڈالا زیرہ میں تھوڑا وہ تھا مٹی تھی تو میں نے اسے دھولیا اور یہ میں نے دو چمچ ڈال دیا لیمو کے جوس کے اور یہ میں نے دو چمچ ڈال دیا بیسن کے بیسن ان کو بائنڈنگ کا کام دے گا اور لذت میں زافہ ہوگا اور دو ہی چمچ میں ڈالوں گی چاول کی آٹے کے اب یہ میں نے ڈال دی ہے اجوائن چھٹکی بھر آدھی چمچ سے کم ڈالیں گے حلتی آدھی چمچ ڈالیں گے لالویش پاورڈر آدھی چمچ سے کم ڈالیں گے یہ خوش دھنیا ہے نمک کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گوبی میں بھی پہلے سے نمک ڈالا ہے تو اس نے نمک ڈالے میں احتیاط کرنی ہے بہت اچھے سے ہم اس کو بائنڈ کر لیں گے اچھے سے مکس اپ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے مکس ہو گیا تھوڑا سا چھنٹا میں پانی کا بھی دوں گی تاکہ یہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے ٹھیک ہے چلیں جی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے پانی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے اس کے بائنڈنگ ہو جائے گی بہت اچھے سے یہ کباب بن جائیں گے چلیں میں آپ کو کباب بنانا سکھاتی ہوں بلکہ اس کو ہم پندہ سے بیس منٹ کے لئے دھکے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے اس میں سارے مثالیں جذب ہو جائیں چلیں جی اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں ہاتھ کو میں نے گریز کیا آئل سے اچھے سے آئل لگا لوں گی ہاتھوں پہ یہاں سے تھوڑا سا مٹیریل ہوں گی تھوڑا سا مٹیریل لنے کے بعد اس کو ہاتھوں پہ گول گول بول کی طرح بنائیں گے اور اس کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کے کباب کی شے بنانے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا عالی قسم کا ہمارا کباب بن گیا ہے ایسے ہی میں سارے کباب بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں دوپہر کے کھانے میں اگر ہم دو کباب کباب کھا لیں سلاح کے ساتھ تو ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سارے کے سارے کباب بنا لیا ہے یہ دیکھیں رشاوٹ کر لیا ہے اب میں سارے ایک ہی دفعہ نہیں فرائی کروں گی میں صرف چار کباب فرائی کروں گی یہ دیکھیں ایک دوالیا ہم نے طوی پر کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ایکسٹرا ورجن آلیب آئل ہے یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے شالو فرائی کرنا ہے اس میں ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں اور ہم نے اس کو دی فرائی نہیں کرنا یہ میں نے یہ دیکھیں انڈے کی سفیدی لی ہے انڈے کی زردی نہیں ڈالیں گے انڈے کی زردی میں کیسٹرائل ہوتا ہے زیادہ بورے والا کیسٹرائل تو صرف سفیدی میں ہی میں یہ ڈپ کروں گی شامی اور اس کو فرائی آلیب آئل میں فرائی کر لوں گی آلیب آئل میں فرائی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر ایک چیز اس میں صحیح سے بھرپور اور ویٹ لوز میں مدد دے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھک دیا ہے تو دیر کے لیے ڈھک کے رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے یمی کی سن کے ہمارے کباب ریڈی ہیں ساتھ میں سیلٹ ہے دو کباب میں کھاؤں گی دو اپنی باجی کو دوں گی اور ساتھ میں یہ سیلٹ سارا میں کھاؤں گی اور دیکھیں گا آپ بھی ایسے ہی کریں گے تو بہت اچھے سے آپ کا جو ویٹ ہے جو منٹین ہوگا اور بہت بہت ہی زیادہ مزے کے کباب بن گئے ہیں آپ بھی کھائیں بچوں کو بنا کے دیں